بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہم اپنے یوٹیوب چینل شبیر لسانی کا پہلا ویلاغ بنا رہے ہیں اور اس ویلاغ کو آپ کی سہولت کے لئے آپ کی معلومات کے لئے پیر در کھارے جائیں گے اور کوشش کریں گے وہاں کی جتنی بھی معلومات ہیں وہاں پہلے جائیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہو کوشش کریں گے اس وقت ہم گا دلہ والا سے بزر رہے ہیں بل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آپ نے تو دیتا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہم اوہ موسیقی موسیقی ملا چوک دنگا میں بہت ہی آلی شان مسجد جامعہ مسجد حسنہ کریم ہے موسیقی 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 اس شہر کی جو صدات ہے وہ دیسی ساتھ کے خیش ہیں وہ بڑے مشہور ہیں پورے ملک میں بندہ دنہان کے شاہر کیلو شاہر کیا ملک میں شاہر کی کرکے ملتا ہے 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 دربار شریف کا بیرونی منظر موسیقی 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 تو آپ اکثر آتے جاتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول کرے بھائی جی آپ کتوں آئے ہو آپ لاہور سے آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد یوسف محمد یوسف صاحب آپ اس دربار پر حاضر ہوئے ہیں آ جائے ہیں تو آپ کو یہاں کا کیسے پتا چلا کہ یہاں آنا چاہیے بڑا اچھا محول ہے بڑا دل کرتا ہے ادھر آنے میں صرف محول کے لئے آئے ہیں دربار کے لئے ہیں دربار پر کیا منت مان کے آئے ہیں کوئی منت مانی ہے آپ نے کوئی تکلیف ہے آپ کو پریشانی ہے کس بات کی جیدہ میری بہین نے اس کو درد تھا گردے کا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں اس مرض کی شفا ہے اس درد کی شفا ہے یہ آدمی آیا تھا اس نے ہم کو بتایا تھا آپ آئے تھے میں رینٹی کار کا کام کرتا ہوں میں پہلے بھی ایک دو مرتب میں مریض لے کیا ہوں ان کو اللہ میں نے شفا دیئی ہے ان کو تکلیف تھی تھی کو بھی میں ادھر لے کے آئے ہیں ماشاء جس کو بھی لے کے آئے ہیں اس کو ہی شفا ملی الحمدللہ رب العالمين آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد یونس تو اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی جن مریضوں کو آپ لے کے آتے ہیں ان کو شفا دا فرمائے شفا دا فرمائے اور یہاں اس دربار کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں ان سب کے شاملے حال کریں آپ کا نام کیا ہے آپ بھی کھا رہے کے ساتھ ہیں تو آپ یہاں آپ کا کام بھی ہے یہاں پہ اور دربار کے قریب میں آپ ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں تو یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جی آتے جاتے ہیں تو لوگ جہاں کہتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں فیض ملتا ہے جی ککری پتری کا یعنی کہ فیض ملتا ہے جی ٹھیک ہے یہ تین جو چیزیں ککری پتری جو ہے ہاں جی تو اولاد کے لیے یہ بزرگ سپیسلسٹنس چیز کے الحمدللہ تو ہمیں ویسے ہر مرض کے مریض آتے ہیں جی ٹھیک ہے تو جمعہ جمعہ تتوار کوئی زیادہ راش ہوتا ہے ہاں جی تو باقی جو پا رہتے ہیں اس میں کم راش ہوتا ہے باقی دنوں میں بھی لوگ آتے ہیں جی باقی دنوں میں بھی آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں تو بہت دنیا آتی ہوگی یہاں پہ جی بہت دنیا آتی ہے ادھر ایک میلہ لگتا ہے مارچ اپریل کے درمیان میں جی ٹھیک ہے تو ایک ماہ پورا میلہ ہوتا ہے صرف سلام والی دنیا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی ایسا قوالی وغیرہ نہیں ہوتا سلام آئے صرف دنیا آتی ہے تو دو عرص ہوتے ہیں ایک چوہی شمان کو ہوتا ہے ایک پنجابی مہینہ ہے یعنی کہ آر کی دس کو ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ دو عرص بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ دربار کے اندربار سارا اہل سنت و اجماعت کا محول ہے اندر بھی چاروں خلفاء کے نام ہیں اور شیخ عبدالقادر زیلانی رحمت اللہ کا نام لکھا ہے باہر بھی سیدھا بردہ شریف کے نام ہیں امام بریلوی رحمت اللہ کی اشار لکھے ہیں ماشاءاللہ اچھا محول ہے تو آپ اگر مزید اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں روح فرمائیے یہی ہے کہ ہمارے یہ زیادہ تر سننی یہ محول ہے یہ زہر درباروں پر سننی آئے جہاں اندر بھی جو محول ہے اسلامی بھائی بھی جو ہمارے ایک طویزات پر اوپر ہوتے ہیں اچھا اچھا سن سولہ سال سے ڈیپٹی کھا رہی ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یعنی کہ وہ ریگولار طویزات بناتے ہیں دیتے ہیں تو یہ بھی قادری سلسلک ہے قادری سلسلک یہ قادری سلسلک ہے یہ صاحبہ بیزارگو ہے یہ قادری سلسلک ہے تو ایک ان کے اوپر چلے گاہ والی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے چلے گئی ہے تو اس کے دونوں پاڑی کے درمائن ایک میں ان کے آسے والا خون ہے جو قرامت والا پانی جو تو انہوں نے بزرگوں نے یعنی کہ پتھر پڑا تھا اس میں آسا ہمارا پانی جائے رہی ہے وہی پانے آپ ادھر منتقل کر دی موٹر کے پانی پیتے ہیں اس میں شفاہ ملتی ہے تو جو اندر سامنے مزار ہیں تین بڑی ہیں ایک ان کی خود اپنی مزار ہے ایک ان کی بیٹی کی مزار ہے ایک ان کی دماز کی مزار ہے تو ساتھ ہی یعنی چھوٹی مزار ہے اس میں یعنی اولاد کے لئے لوگ چڑھاوے چاڑتے ہیں یہ چھوٹے بڑے دربار کے بڑے دربار کے دوسری سیٹ پہ نکلے بائی جنوب پیچھے جہاں پہ تو یہ چھوٹی مزار بنی سراندھی کی طرف سر کی طرف پونگ والے کی طرف پونگ کی طرف تو وہاں اولاد والے اولاد جن کو اولاد کی طلب ہوتی ہے وہ حاضر ہوتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہی منت مانتے ہیں اولاد کے لئے بھی اولاد جو ہوتے ہیں منت مانتے ہیں الحمدللہ اولاد نواز ہو جاتا ہے تو یہ انسانوں کے نیوانوں کو بھی جو تک گرد پتھر والی تکلیف ہوتی نے چھوٹا پشاپ بند ہو جاتا ہے انسانوں کے نیوانوں کو بھی فیض ملتا ہے بکرا ہو گیا گھوڑا ہو گیا اس طرح کے جو بڑی بات چلو آپ دن کے قربو جوار میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو فیضان ہے بوسنیسنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے ہمیں دعوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ امت اللہ و برکاتہ اچھی بولو تھوڑا جی وآلیکم سلام ماشاءاللہ پائی جی کتھوں آئے ہو جی اسیتھ دیئے تسی ایتھوں دیئے ہو جی ایتھا پانی ہے تسی بے پر دے ہو جی آئے ہیں کار لے کے جانا ہے جی آئے ہیں اچھا ہے پین دے ہو تو سی جی آئے کی یہ تو چشفہ لبدی ہے یہ دے جی شفاہ ہے یا کوئی جا پانی ہے ازہور تے ہاتھ تا اچھا جی اٹھو جی جی پتھر چوے پانی ہے ولی کراموں دونا دی جی ٹھیک ہے اتھا مثال پانی تھوڑا ہے ہاں جی مست ہونڈا ہے پورا پہ ہونڈا جی جی ٹھیک ہے جا تو لوگ کھڑ دیں تو شفاہ پانی ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ دا نام کی تسی ہے جی میرے نام صادق ہے صادق آپ دا کی نام ہے حیدر علی حیدر علی ماشاءاللہ بڑے سونے نام ہیں جناب صادق علی تو حیدر علی کیا بات ہے سچے علی تشیر علی کیا بات سبحان اللہ اور کوئی دربارتے جیڑے لوگ اندھے نے کی دس دے دے تو انہوں سن کے دیسنا نا لوگ کھڑنی مرادہ واسطہ انہیں تالہ پاک کھار دیئے پوری آسا کرندہ کسا غریب گنگار دی نہیں بھی ہون دی جی تلوک کھڑنے انمیسال آپ نے کر کر سلام جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آن تر اسلام علیکم وآلیکم اسلام بھائی جی کین آئے توڑا محمد عمران محمد عمران صاحب کتھو آئے جی لاہور سے لاہور سے آپ آئے تو پہلی بار آئے جی پہلی بار ہی آئے تو لوگوں نے بتایا تھا کہ ادھر اللہ تعالی کی طرف سے بہت شفاہ ہے جی تو انشاءاللہ ہم آئے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ویسا ہماری یہ شفاہ دے جی آپ کو شفاہ دے تو کس بیماری کے بارے میں آپ آئے ہیں جی وہ نا اپنی بائی کو لے گیا تھا اس کو نہ گردوں کا مسئلہ تھا اور نہ پتھلی کا مسئلہ تھا جی ٹھیک ہے تو ان کو ساتھ لے گیا تھے تو انہوں نے یہاں محمد پڑے ہیں نماز پڑی ہے جی تو دعا کی اللہ تعالی سے دعا مانگیا کہ اللہ تو اپنے طرف پر یہ ہماری بات کو سنے جی جی اور یہ جو بھی بیماری ہے اس سے شفاہ دے جی انشاءاللہ تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اس کام کے لئے اس بیماری کے لئے یہاں آنا ہے جی ہمیں نا لاور سے پتا چلا تھا کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں آپ کلر کار جائیں گے نا ادھر ایک مسجد بھی ہے دربار بھی ہے جی تو ادھر آئیں گے تو آپ وہ ادھر دعا کریں گے دعا کرنے کے باب ادھر آپ کو اللہ تعالی شفاہ دے جی ٹھیک ہمیں کسی نے بتایا تھا تو ہم یہ آئے تھے جی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی وائف کو اور جن کی بہن ہے ان کی بہن کو شفاہ عطا فرمائے تو آپ نے یہاں دربار پہ مزار پہ کیا دیکھا ہے کوئی غلط حرکت کوئی غلط بات دیکھی آپ نے جی بلکل ابھی تو کوئی شہر نہیں ہم نے دیکھی جیسے ہم آئے تھے وہ تو یہاں لوگ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی نہیں کوئی غیر شہری حرکت تو کوئی سجدہ کر رہا ہو کوئی ایسی بات کر رہا ہو نہیں ابھی تک تو نہیں ہم نے دیکھا کسی کو کیسے کوئی ایسرہ کا مسئلہ نہیں یہاں دیکھا جی ٹھیک تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ یعنی ہم بہت اچھے سے گئے ہیں بہت اچھے سے باپی جا رہے ہیں ابھی کوئی ہمیں کوئی مسئلہ چاہت نہیں اللہ سبحانہ وتعالی وائف کو شفاہ عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ اس دربار پہ حاضر ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ایک کتاب میں پڑا اور بہت سے لوگوں سے سنا کہ یہاں پہ جو حاضر ہوتا ہے اسالے سواب کرتا ہے حضرت کے لیے بلندی دراجات کی دعا مانگتا ہے اور یہاں حاضر ہو کر یہاں کا پانی پیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو گردے کی بیماری سے نجات اتا فرماتا ہے گردے کے اندر پتھریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں گردے کا درد ختم ہو جاتا ہے تو ہم آج یہاں حاضر ہوئے ہیں اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گردے کی بیماری سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس سے شفاہ تا فرمائے نجات اتا فرمائے یہ بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ پڑا سنا ہے کہ حضرت شیخ بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے حکم سے یہاں تشریف لائے یہاں اس جنگل میں آپ نے منگل بنایا اور آپ کے بارے میں یہ بھی پڑا ہے کہ سردی کے دنوں میں آپ جوتوں کے بہت سے جوڑے اور کمبل رکھا کرتے تھے اور جو شخص بھی یہاں آتا آپ اسے پوچھتے بھائی تیرے پاس جوتے ہیں اگر اس کے پاس جوتا نہیں ہوتا تو اس کو جوتا دے دیتے اور اگر اس کے پاس کمبل نہیں ہوتا تو اس کو کمبل دے دیتے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کامل بندے ہیں مقبول بندے ہیں پسندیدہ بندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے درباروں کو رحمت کا برکت کا شفاہ کا خزینہ بنایا ہے اور بہت سے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے ان برگزیدہ مقبول محبوب بندوں کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں اور یہاں پہ اہل سنت والجماعت کا یہ یہاں ہمارے پیچھے بڑے جو اشار لکھے ہیں مزار مبارک کے اندر چاروں خلفاء کے نام ہیں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہاں پر امام بریلوی رحمت اللہ لیکا شیر ہے ورفانا لیکا ذکر رکھتا ہے سایا تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے انچا تیرا پھر قصیدہ بردہ شریف کے شعر ہیں فاق النبی جینا فی خلق وفی خلق ولم جدانوہ فی علم ولا کرم محمد سید القولین وفق لین والفریقین من عربی ومن آجم یا اکرم الخلق مالی من علوضو بہی سواق عند حلول الحادث الامم یا رب بن مصطفیٰ بلگ مقاصدانا واغفر لنا مامضا یا واسع القرمی تو حضرات اکرامی ہم اہل السننت والجماع ان اولیاء اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کا وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کا برکتوں کا انعیتوں کا کرم کا فضل کا وسیلہ سمجھتے ہیں ہم یہاں آ کر کوئی عبادت نہیں کرتے ہم اولیاء اللہ کی عبادت کو شرک سمجھتے ہیں نہ ان کو سجدہ کرتے ہیں نہ ان کی عبادت کرتے ہیں عبادت ہم صرف اللہ تعالی کی کرتے ہیں اور ان کے درباروں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا وسیلہ سمجھ کر یا حاضر ہوتے ہیں اور یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو شام کے عبدال کے بارے میں ہے کہ ان کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو رزق دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بارشے برساتا ہے تو یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم کا رحمت کا وسیلہ ہوتے ہیں ان کے پاس عدب سے حاضر ہونا چاہیے اور یہاں پہ دعا کرنی چاہیے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ کا وسیلہ سمجھ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے باقی جو امور ہیں جتنے بھی جو اہل سنت والجماعت پر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے درباروں پہ جا کر وہاں پہ شرک کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں ہاشا وقت اللہ ہم ایسا نہیں سمجھتے بلکہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کو شرک سمجھ دے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں سمجھتے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم پر رکھے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین دربار شریف کا ویزرٹ کر کے اب واپسی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالی جتنے میں یہاں ظاہرین آئے ہیں ان کو شفاہ دے اللہ حافظ خارا پیر سے واپسی پر جو اچھا راستہ ہے نا وہ لیلہ انٹرچین سے آپ لاہور کی طرف جا سکتے ہیں سالہ منٹرچین اور جو بجرہ والا جانے والے ہیں وہ سالہ منٹرچین سے اتر جائیں اور بجرہ شہر سے ہوتے ہوئے بجرہ والا چلے جائیں